ہلو نمشکار میں ادیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹرکس تو آپ کو تو پتا چلی چکا ہے کہ بھئیہ فیرنگیوں کی جو ٹولی آئی تھی بھارت میں بیس بول بیس بول کا جنڈا لے کر کے نہ بیس رہا نہ بول رہا بھئی چاروں کھانے چت ہو گئی ہے بیس بول بیس بول کہنے والی انگلینڈ کی ٹیم بتائیے ایک ایسی ٹیم جس میں بین سٹوکس ہے برینڈن میکلوم ہے بڑے بڑے مطلب کسیدے گڑے گئے تھے ان لوگوں کے لیے کہ یہ تو وائٹ واش کر کے چلے جائیں گے ایک دم چاروں کھانی چھت کر دیں گے ٹیم انڈیا کو اور اس کا ٹریلر دیا بھی تھا ان لوگوں نے پہلا مقابلہ یہ جیتے لیکن بس وہی آخری مقابلہ تھا جو یہ جیتے کیونکہ اس کے بعد تو ٹیم انڈیا نے تین میچز بیک ٹو بیک جیت لیے ہیں ان میں سے جو پچھلا میچ تھا اس میں تو ٹیم انڈیا نے پاری ڈکلیئر کری تھی مطلب بیس بول ایرا میں فرس ٹیم ایسا ہوا کہ انگلینڈ کے سامنے کسی اور ٹیم نے اپنی ایننگ ڈکلیئر کری ہو یہ ریکارڈ بنایا تھا روی شرمان ہے اب یہ جو بیس بول بیس بول کرنے والے جو لوگ ہیں یہ اپنے ڈیفینس میں کئی ساری باتیں کہیں گے کی بھئی ایکسپیریئنس بولر نہیں تھے نئے سپینرز تھے تو ہماری ٹیم میں ویرات کولی نہیں تھا کیل رہولیس ٹیس میں نہیں تھا اور ہماری ٹیم میں تو بھئی کتنے نئے لڑکوں کے ڈیبیو ہوئے سرفراس کا ڈیبیو ہوا رجت پارٹیدار کا ڈیبیو ہوا درو جوریل کا اور آکاش دیب کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو ٹیم انڈیا یہ بھی فول سٹریندھ والی ٹیم نہیں تھی ویرات کولی نہیں تھی ویرات کولی تو جب گابا کا گھمند توڑا تھا ٹیم انڈیا نے تب بھی ویرات کولی نہیں تھا بھائی یہ بھی ایک قسمت کریکشن ہے کہ ویرات کولی جب ٹیم کے ساتھ نہیں رہتا تو اس ٹیسٹ سیریز میں ٹیم انڈیا جیت جاتی ہے چاہے وہ آسٹریلیا ٹور رہا ہو جب توڑا تھا گابا کا گ دھمنڈ توڑا ہے یہاں تو کیل راہل بھی نہیں تھا بمرا بھی اس ٹیسٹ میں نہیں تھا بیچ میں ایک ٹیسٹ کے لئے جڈو بھی انجڈ ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیم انڈیا نے تو پورا دکھایا دم وہیں بیس بول بیس بول کرنے والے نکلے پوری طرح سے پھوسکی بمب اب اس سیریز میں بچا ہے صرف ایک مقابلہ جو کہ دھرہ مشالہ میں کھیلا جائے گا اور وہ میچ اگر انگلین جیتی بھی ہے تب بھی بس ہار کا جو مارجن وہی کم کر پائیں گے اور سیریز وکٹری کا جو سپنا ہے وہ تو بھائی اگلے چار سال کے لیے واپس سے زمین میں دفن ہو جائے گا کیونکہ چار سال کے بعد ہی آئی گی یہ انگلینڈ اب اس سمعے آئی تنگ بن سٹوکس وغیرہ تو ریٹائرمنٹ لے چکے ہوں گے کیا پتہ آپ نے آسے بھی دو اچھے خاصے پلیئر جو ہیں وہ ٹیسٹ کھیلنا چھوڑ چکے ہوں تب تک خیر یہ تو کافی دور کی بات ہے ابھی نزدیک کی بات کر لیتے ہیں تو نزدیک میں یہی ہے کہ یہ جو پانچ ٹیسٹ میس کی سیریز تھی فیلال ہماری ٹیم انڈیا تین ایک سے آگے چل رہی ہے اور میں نے اس سیریز کے پہلے پریڈکشن کر رہا تھا کہ ہم لوگ پانچ شنے سے جیتیں گے پانچ شنے تو نہیں لیکن تین ایک سے یہ سیریز ہم لوگ جیت چکے ہیں تو کافی خوشی کی بات ہے کیونکہ ہماری ٹیم انڈیا بھی تھوڑے دن پہلے ہی ورلڈ کپ کا فائنل ہار گئی تھی اس کے بعد حالیٰگی ٹی 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 سیریز ہوئی تھی ہوسٹیلیک اگینس لیکن وہ نو بڑ بڑی سیریز تھی ساتھ افریقہ سے بھی کھیلے بٹ یہاں پر جس طرح سے انگلینڈ جو بڑھ بولے انگلینڈ کے بڑھ بولے کھیلاری ہیں انہیں پیلا ہے تو بھائی تھوڑی سی خوشی تو ہوئی ہے آپ کا کیا کہنا جس طرح سے نئے لڑکے اسپیشلی درو جوریل نے سرفراز نے پچھلے ٹیسٹ میں اور آکاش دیب نے اس ٹیسٹ میں کافی امپریس کرا ہے وہیں بلے باجی میں کہیں تو یش اسوی جائس وال بیس بول کے ٹکر میں جائس بال سامنے آگئی ش میچ میں کافی اچھا کھیلا وہی روی شرمن ہے کنسسٹنسی کے ساتھ تو نہیں لیکن کبھی کبھار اچھی ایننگ اس پوری سیریز کے درمیان کھیلی ہیں کیپٹنسی اس نے کافی اچھی رکھی ہے بولرز کا پرفمنس کافی اچھا رہا ہو اوورال دیکھیں تو اس سیریز کا پہلا جو مقابلہ ہم لوگ ہا رہے ہیں اسے چھوڑ دیں تو بھائیا کھیل کے ہر ڈپارٹمنٹ میں بیس بال کو چاروں کھانے چت کر کے کبر میں گاڑ دیا ہے بیس بال کو روی شرمن نے زبردست والا پوز دکھا کر کے آپ کا کیا کہنا ہے جس طرح سے بڑھ بولے یہ جو پیرنگی آئے تھے ٹین گناہ لگان وصول کرنے لیکن ٹین گناہ لگان انہی کو ڈھینہ پھار گئے اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی یہ جو انگلینڈ کے بیس بال بیس بال کھانے والے کھلا رہی ہیں یہ بیرنگ لفافے کی طرح واپس جائیں گے اور وہاں جا کر کے بڑی بڑی ایکسکیوزز دیں گے پیچائی شا تھا پیچوائی شا تھا بالرز ایکسپیرینس نہیں تھے ایز ایف ہ بیرات تھا نہ کھیل رہا ہوتا آشوین بھی نہیں تھا بمراہ بھی نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ تو جیت گئے تو بھائی اس جیت کی آپ سب کو بھارت واشکے کو بہت ساری مبارک بات آپ نے سمیہ نکھلے ویڈیو دیکھا آپ کا دھنیو بات thank you so much